سلام دوستو ہم سکتلے پرام جگوہ سندھ سندھ کی تارخی جگہوں اس میں سے ایک مقبرہ سندھ میں جو دو دیلوں کے نزدیک یہ علاقہ مڈھتا ہے جل بانی جو مقبروں آئیں آپ کو اس کی میں زیادت پر کرواتا ہوں اور کسی پر پاتا لڑکانہ سے تیس کلومیٹر کی دوری میں شہ رتو دیروں کے طرف یہ مقبرہ ہے ستری زدی میں یہاں ایک مقبرہ بنایا گیا تھا جو بھانڈو کا مقبرہ کے نام سے مشروع اس مقبرے کو بھانڈو رتو کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس مقبرے میں رتو خان جلبانی کی جسم کے کچھ حصے دفن ہیں رتو خان جلبانی رتو شہر کے بانی ہیں غیر ملکیوں نے اس شہر پہ حملہ کیا اور ان کو دباہ کرنا چاہا قبضہ کرنا چاہا رتو خان جلبانی اپنے شہر اپنے شہر عواصل سے بہت پیار کرتے تھے ان کی جان بچاتے بچاتے اس نے اپنے جان کی قربانی دی اور جام شہادت نوش کی تاریخ کچھ یوں بھی بتا چلا ہے کہ دو اشرہ پہلے یہاں سے قریمی نوادرات بھی ملے تھے جس میں سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ مقبرہ رتو خان جلبانی کا نہیں بلکہ کسی پرانی تحذیب کا قبرستان ہے قدیمی اثر کے مہرین کے مطابق بھانڈو جو قبو یا بھانڈو کا مقبرہ سے جو نوادرات ملی ہیں اس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ تو سندھ کی تحذیب اور تاریخ سے بھی قدیمی ہے شہالتیو انیورسٹی کے اثر قدیمہ کے شبہ کے چیئرمن سر غلام مہدین ویسر نے میڈیا سے بات کرتے ہو یہ بھی بتایا کہ اس جگہ سے کھوجنا کے وقت جو ہمیں قدیمی چیزیں ملی ہیں وہ کوڈی جی کی ثقافت سے مشابت رکھتی ہیں مہرین کے مطابق اثر قدیمہ نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ وادی زندگی تعذیب سے بھی پرانی تحذیب ہے رتو دورے کی تعذیب کے مطابق یہ مقبر رتو خان جلبانی کا ہے اور اس مقبرے کے وص سے جو نوادرات ملی ہیں اس تاریخ سے یہ پتہ لگے تقریباً پچیس سو سال قبل مسیح سے بھی یہ پرانا ہے جس طرح مہنجو دڑوں کی تاریخ کھل کر سامنے نہیں آئے اسی طرح اس بھانڈو رتو کا بھی جو ہے نا مکمل پتہ نہیں لگے اس کی تاریخ بھی ایک خفیہ ہے مگر وقت اور حالات کے مطابق اور جانکاری کے مطابق جو ہسٹری سندھ میں سے آ رہا ہے فلال تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مقبرہ رتو خان جلبانی کا ہے لیکن اس بات تک ابھی تک مشابہ نہیں کی گئے اس کے دروازہ انہوں نے بند رکھا ہوا ہے اندر جانے کی پرمیشن کسی کو بھی نہیں ہے سندھ کی تاریخ اتنی قدیمی ہے اتنی قدیمی ہے جو جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اب اس کی تاریخ سے بھی پتہ رکھ دیں ابھی یو جی ڈیر آپ دیکھ رہی ہو جو ماؤنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے قیمتی نوادرات بھی ملی ہیں کچھ عرصہ پہلے اس میں جو کوجنا کا کام شروع کیا گیا تھا پھر بعد میں بند کیار دیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے فیوچر میں اس مقبرے کی مکمل ہسٹری پیتا لگ جائے لیکن فیلال سو اسی وجہ سے رتو دیروں کو جو نام ہے اس کی وجہ سے پڑھائے جو اس نے اپنے شہر کے لیے اپنی جان قربان کی رتو خان جلبانی نے تو اس شہر کے جو بانی ہے وہ جلبانی قومت سے ہے میں مہیند کرتا ہوں کہ میری ویڈیو میرے دوستوں کو پسند آئے ہوگی میری پوری کوشش رہے گی کہ آپ دوستوں کو تاریخ اچھی سے اچھی ویڈیوز بھی دکھا دا رہوں دوستوں سے گزارش اگر میری ویڈیو آپ لوگ دوستوں کو پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ہی کریں لائک کریں شیئر کریں اور کچھ معلومات اگر دینا چاہیں تو کمنٹس بھی کریں زندگیویں موسیقی